تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے اپواس یا فاسٹنگ کا فائدہ ہے؟ دیکھیں اپواس جو ہے اس سب سے بڑی ہے کام کرتا ہے کہ جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ہمارے باڈی میں ہم ایسا مانتے ہیں آریود میں کہ اگنی جو ہے ہماری وہ ٹاکسنز کو کھا جاتی ہے جب ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے اور یہی نہیں جو ہماری پاچک اگنی ہے جٹراغنی ہے ہماری دھاتو اگنی ہے ان کو بہت سوست کرتا ہے ان کو اچھا بناتا ہے اپواس کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہماری ڈیجیسٹوی سسٹم میں اس کے اترکت ہمارے شرر کی ایمیونٹی کو یہ بڑھاتا ہے آم کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہمارے شرر میں آم جم جاتا ہے جوڑوں میں چلا جاتا ہے کہیں اور فیفڑوں میں چلا جاتا ہے تو آم پاچن میں بھی اپواس کا بہت بڑا اہم رول ہے اور آم کو پچانا ہے تو تھوڑا فاسٹنگ کا آپ کو پریوک کرنا چاہیے اس کے اترکت جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اوبیسٹی سے جو پریشان ہے ان کے لیے بھی فاسٹنگ بہت اچھا ہے اور یہی نہیں ہمارے شرر کی جو چھوٹے چھوٹے سے چینلز ہیں جن کو ہم شروتس بولتے ہیں شروتس شدھی بھی کرتا ہے اپواس یعنی کے فاسٹنگ لیکن فاسٹنگ کس پرکار سے کرنی چاہیے اس کا تھوڑا سا آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرش کرنا چاہیے زیادہ فاسٹنگ کرنے سے کبھی کبھار آپ کے دھاتوں کی کمجوری ہو جاتی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے شریر کے شکتی کے انصار اپنے پرکرتی کے انصار آپ کو فاسٹنگ کرنی چاہیے